وہ چودھویں صدی اور پنگ روی صدی کے اندر ابھی بالکل لیٹس اجماع ہوا ہے کہ قادیانی فرقہ اسلام سے خارج ہے چاہے غلام اور قادیانی دجال کو وہ پہنمبر مانتا ہو چاہے غلام اور قادیانی دجال کو وہ امتی نبی مانتا ہو یا مجدد مانتا ہو اس قذاب کو وہ دارہ اسلام سے خارج ہے اس پہ اجماع ہے قادیانی فرقہ یہ اسلام سے خارج ہے یہ اجماع جو ہے ابھی چودھویں اور پنگ روی صدی کے اندر آکے ہوئے اجماع کیا ہوتا ہے اس پر تو پہلے گفتگو ہو جائے واقعہ یہ ہے کہ اجماع ایک فرضی خیال ہے اور شاز ہی کبھی کوئی امت میں اجماع ثابت کر سکے سوائے اس دور کے جو حضرت عزیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور تھا مگر اس میں اجماع سے زیادہ اہم تر بنیادیں موجود تھیں اس لئے اجماع کا ویسے کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تھا جب تک ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندرہ رہے ہیں قرآن اور سنت اور حدیث کی ہوتے ہوئے کسی اجماع کی طرف تصور ہی نہیں جا سکتا اجماع کا دور شروع ہوتا ہے بعد میں تو سب سے پہلے تو مولی صاحب کو قرآن کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی سنت کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی حدیث کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی یہ جو دور پہنچ کر اجماع میں پہنچے ہیں تو ضرور کوئی بات ہے اور پھر ایک عجیب بات اور بھی ہے کہ حوالہ کوئی نہیں دیا جس سے مجھے اندازہ ہے کہ یہ اگر پورا حوالہ پڑھا جائے تو اس میں کچھ اور بات نکلے گی وجہ یہ ہے کہ خود حضرت ملنہ علی قاری اس مضمون کے برعکس خود اپنی کتاب موضوعات کبیر میں ایک وضع حقیقت بیان کر چکے ہیں اور بعض محترزین کو جواب میں اس مسئلے پر سے انہوں نے پوری طرح پردہ اٹھا دیا ہے کہ جو نبی نہیں آسکتا وہ کون سا نبی نہیں آسکتا اور جو آسکتا ہے وہ کون سا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے وہی حق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے لیکن مجھے اس سے قطع نظر کہ وہ حوالہ کیا ہے حوالہ دیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ کیا ہے میں بعض دوسرے امت کے بزرگوں کے حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے سب دیکھنے والے اندازہ کر سکتے ہیں اور سب سننے والے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس حد تک ان کا یہ دعویٰ درست ہے پہلی بات یاد رکھیں کہ اگر سنت قرآن اور سنت کی واضح گوائی ہو تو اجماع کی کوئی حصیت نہیں ہے قرآن اور سنت کے مقابل پر تو وہ ایک تیمم کی طرح ہے ایسی بات ہے کہ پانی ہو انسان پانی چھوڑ کے تیمم کی طرح دوڑے اس لیے مگر اس لیے ایک بات تو واضح ہوئے نا کہ انہوں نے بنیاد چھوڑ کر بات کی بات شروع کی ہے دوسری بات یہ کہ وہ درست بات نہیں کہی یقینا غلط کہی ہے کیونکہ امت میں بہت بڑے بڑے علماء اور بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے ہر صدی میں اس مضمون پر زبان یعنی گفتگو فرمائی ہے اور واضح طور پر اس اجماع والے خیال کو رد فرمایا ہے میں قرن اول سے شروع کرتا ہوں حضرت امام باقر علیہ السلام علیہ السلام کے لفظ پر ممکن ہے کچھ وہ اہراری مولوی بے چین ہوں مگر یہ میرا لکھا ہوا نہیں ہے یہ شیعہ کتب سے حوالہ لیا گیا ہے اور ان کے اہم ائمہ میں سے ایک ہیں بذول ائمہ میں سے ایک ہیں ان کے متعلق وہ علیہ السلام کے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں السافی شرعہ سول کافی جو سوم صفحہ ایک سون نیس پر یہ بارہ درج ہے حضرت ابو جعفر امام باقر علیہ السلام اللہ تعالی جلہ شانہو کے اس ارشاد لقد آتینا آلہ ابراہیم الكتاب کہ ہم نے یقیناً آلہ ابراہیم کو کتاب عطا فرمائی تھی کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آلہ ابراہیم میں رسول انبیاء اور امام بنائے لیکن عجیب بات ہے کہ لوگ نبوت اور امامت کی نعمتوں کا وجود آلہ ابراہیم میں تو تسلیم کرتے ہیں لیکن آلہ محمد میں اس کے وجود سے انکار کر دیتے ہیں کتنا واضح اور کھلا اور پور حکمت حوالہ ہے تو اجماع کہاں چلا گیا اب دیکھیں حضرت صوفی الشیخ الاقبر حضرت شیخ الاقبر حضرت مہیدین صاحب ابن عربی کتنا بلند مرتبہ ہے ان کا ایک صوفی کے طور پر ایک فلسفی کے طور پر ایک دینی علم میں متباہر عالم کے طور پر اور سب دنیا میں شہرہ ہے ان کا مغربی دنیا میں ان کو جھک کر سلام کرتی ہے ان کے علم کی فضیلت اور برکت کی وجہ سے فتوحات مکیہ جل دو صفح ایک سو باب ستہتر نمبر بیاسی فرماتے ہیں فالنبوت ساریت الہ یوم الخیامت فی الخلق وَإِن كَانَتْ تَشْرِيُ قَدْ قَطَى فَتْتَشْرِيُ جُزُم مِنْ اَجْزَاءِ النبوة کہ نبوت مخلوق میں قیامت کے دن تک جاری ہے اگرچہ تشریح نبوت منقطع ہو گئی ہے تو جو نبوت منقطع ہوئی ہے وہ شریعت پاری نبوت منقطع ہوئی ہے اس میں تو ہم بھی اس اجماع میں پوری طرح شامل ہیں ان سے بڑھ کر شامل ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشیف رانے کے بعد اور قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد کبھی کوئی اور شریعت دنیا کے لیے نازل ہو یہ خدا کا حتمی فیصلہ ہے جو قرآن میں موجود ہے سنت میں موجود ہے اور ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں حضرت امام الہند محدث یا محدث و مجدد صدی دواز دہم یعنی باروی صدی کے مجدد متقلم صوفی اور بہت ہی ہندوستان میں عزت و شرعت پانے والی بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دنوی یہ وہ بزرگ ہیں جن کے متعلق خصوصیت سے دیوبندی والعمام بہت احترام پائے جاتا ہے اور بالعموم یہی سمجھا جاتا ہے کہ ان کا فرمان ان کے لئے سند ہوگا لیکن تمام ہندوستان کے مسلمان خصوصیت کے ساتھ ان کی عزت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں خواتمہ بہن نبیون اے لا یوجدو ما یامر یامر لہو سبحانہو بتشریع الناس یہ کتاب ہے تفیمات الہیہ صفا ترے پن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتب نبیین ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اب کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جسے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے شریعت دے کر معمور فرمائے یعنی شریعت جدیدہ لانے والا کوئی نبی نہ ہوگا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں پس اگر اجماع ہے تو اس بات پر ہے مولوی عبدالحی صاحب کو ہندوستان کے علماء میں ایک خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے اہل سنت کے ممتاز منفرد عالم بحر العلوم المعقول اور ایک اور کتاب ہے اس کا نام پڑھانی جارہا اس کے مصنف ہیں حضرت مولانا ابو الحسنات عبدالحی صاحب لکھنوی فرنگی محلی اپنی کتاب دافل وصافز کے صفحہ بارہ نئے ایڈیشن پر اپنا مذہب ختم نبوت کے بارے میں پیش کرتے ہو فرماتے ہیں یہ اردو کی کتاب ہے حوالہ یہ ہے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرد کسی نبی کا ہونا محال نہیں مجرد کسی نبی کا ہونا محال نہیں بلکہ صاحب شرع جدید ہونا البتہ ممتنے ہے اب اس میں انہوں نے ایک فکرے کے آغاز میں فرمایا بعد زمانہ حضرت عبدس محمد رسول اللہ کے معلوم ہوتا ہے فوراً خیار آیا کہ محمد رسول اللہ کے زمانہ تو کبھی بھی نہیں ختم ہوگا بعد ہوئی نہیں سکتا تو بعد کا جو مفہوم ان کی ذہن میں تھا جو عوام ناس غلط سمجھ سکتے تھے وہ واضح فرما دیا میری مراد زمانی باد نہیں ہے وہ تو ہوئی نہیں سکتا محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر آپ سے ہٹ کر چنانچہ فوراً یہ بھی ساتھ واضح فرما دیا کہ آپ کے زمانے میں بھی یعنی بعد کا زمانہ کہہ کر درستی فرما رہے ہیں آپ کے زمانے میں بھی کبھی کسی مجرد نبی کا ہونا محال نہیں ہے بلکہ صاحب شرع جدید ہونا ایک نئی شریعت لانا یقیناً ممتنے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہے کہ اب کوئی اور شریعت نہیں آئے گی اہل حدیث کے مشہور معروف عالم نواب صدیق خان صاحب فرماتے ہیں حدیث لا واہی بادہ موتی بے اصل ہے یہ جو لوگوں نے بات بنا لی ہے کہ حضرت عبد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی کوئی بنیاد نہیں البتہ لا نبیہ بادی آیا ہے یہ وہ حدیث ہے جس سے سب زیادہ قصرت کے ساتھ علماء پاکستان جماعت اندیا کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تسلیم کرتے ہیں لا نبیہ بادی آیا ہے جس کے معنی نزدیک اہل علم کے یہ ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی شرع ناصخ نہیں لائے گا اب یہ مولی صاحب جو سوال کرنے والے ہیں اجماع والے یہ خود نواب صدیق حسن خان صاحب کے نزدیک اہل علم کے زمرے سے زباہر ہو گئے کہتے ہیں اہل علم کے نزدیک تو یہ مطلب ہے اس کا کہ نئی شریعت والے نبی کبھی نہیں آسکتا تابع اور غلام نبی کا تو انکار اہل علم نے کیا ہی نہیں اور یہی مضمون ہے جسے میں خوب اچھی طرح ان حوالوں کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اجماع ہوا ہوگا تو اس موضوع پہ ہوا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بھی استثناء آپ کو نہیں دکھائی دے گا آن حضرت حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی شریعت آخری شریعت کامل شریعت اور ایسی شریعت ہے جس کا مکمل طور پر منصوخ ہونا تو در کنار اس کا ایک نقطہ بھی منصوخ نہیں ہو سکتا بسم اللہ علی قاری نے بھی ممکن ہے ایسی بات کی ہو مگر اگر یہ بات نہیں کی تو پھر وہ خود اجماع سے باہر ہیں اجماع وہی ہے جو میں آپ کے سامنے علماء کے حوالے سے پڑھ کر سنا رہا ہوں اب دیکھئے دیو بند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوت وفات اٹھارہ سو اسی عیسوی یا بارہ سو ستانوے ہجری یہ دیو بند کے بانی اور وہ جو احمدیت کی مخالفت کا سب سے زیادہ شدت کے ساتھ بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں ان پر کیوں فتوہ جاری نہیں کرتے اپنی درسگاہ کے بانی پر کیوں فتوہ جاری نہیں کرتے ان کے الفاظ سنی ہیں عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا خاتم ہونا بائی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں یہ جو آج اہراری مولوی اور سو کال حد نبود کے مولوی دنیا کے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ بات کہتے ہیں اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوطی فرماتے ہیں یہ عوام کے خیال کی بات ہیں پھر اہل علم کیا کہتے ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہو اہل فہم پر جنہیں تھوڑی سی خدا نے عقل عطا فرمائی ہے ان پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بزار کچھ فضیلت تھی کہ زمانے کے لحاظ سے پہلے ہو جانے یا بعد میں آ جانے سے کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی سارے اہل فہم جانتے ہیں اتفاق پہلے یا بعد میں پیدا ہو جانا یا کسی کو بر اراد بھی بعد میں پیدا کر دینا یہ کوئی فضیلت کا مقام نہیں پھر کیا ہے پھر مقام مدہ میں یہ بہت اہم نقطہ ہے کہتے ہیں جب آخری زمانے کے لحاظ سے آخری ہونا وجہ فضیلت ہی نہیں ہے تو حضرت اللہ جللہ شانہو نے خاتم النبی آیت کو مقام مدہ میں بیان فرما ہے یعنی حضرت عدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کی ایک عظیم مدہ بیان فرمائی ہے تو زمانے کے لحاظ سے آخر ہونا اگر مدہ نہیں ہے تو اسے مقام مدہ میں کیسے سمجھیں گے پھر یہ سوال اٹھا رہے ہیں پھر مقام مدہ میں ولی رسول اللہ کتنا مضمون کھول دیا ہے کہتے ہیں اگر تم یہ کہہ دو کہ یہ خاتم نبیین کی آیت مدہ ہے ہی نہیں یوں برصبیل تذکرہ بات ہو گئی ہے تو کہتے ہیں اگر اس کو مقام مدہ قرار نہ دی جئے تو البتہ خاتمیت باعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے پھر بشک جو چاہے ترجمہ کرلو مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارہ نہ ہوگی اب ہمارے متعلق کیا خیال ہے ہم اہل اسلام میں سے ہیں کیا نہیں ہمیں یہ گوارہ نہیں کہ آیت خاتم نبیین کو مقام مدہ سے اٹھا کر ایک اتفاقی سرسری بر سبیل تذکرہ ذکر تو اہل اسلام کی جو تعریف انہوں نے فرمائی ہے اب بتائیے آپ اہل اسلام بنتے ہیں جو اس مضمون کے منکر ہیں یا ہم اور نراض ہونے کی بات نہیں آپ کے امام کی بات ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں پھر سن سن لیے مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کوئی عباد گوارا نہ ہوگی تہذیر الناس مصنفہ مصنفہ مولوی محمد قاسم نانوتوی متبای قاسمی دیوبند صفتین یہی وہ ہے تحریر اور اس کے بعد بھی ایک تحریر میں سناتا ہوں آپ کو جس کے نتیجے میں یہ جو بریل بھی مولوی ہیں یہ دیر بنزیوں پر ہمیشہ یہ فتوہ دیتے ہیں کہ تم نہیں ختم نبوت کا قیدہ توڑا تھا تم نہیں دروازہ کھولا تھا اگر تم بیوکوفی ہے دروازہ انہوں نے کہا کھولا یہ کہتے ہے قرآن نے کھولا ہوا ہے بچار مولوی صور شریف نفس انسان تھے سچے تھے یہ ان کا خصور ہے جو کچھ دکھائی دیا وہ بیان فرما دیا آپ اس طرح لڑتے ہیں دیکھو دیکھو تمہارے مولوی نے دروازہ کھول دور تحریب سے دور جو شخص کچھ کہتے اس کے مضمون پر غور کرو اس کی دلیل کو پرکھو اگر قرآن اور سنت اور حدیث کے مطابق ہے تو قبول کر اگر نہیں تو بغیر گالی گلوچ کہہ دو کہ آپ کا مضمون ہمارے نزدیک قرآن اور سنت پر اطلاق نہیں پاتا یا قرآن اور سنت آپ کے مضمون پر اطلاق نہیں پاتے تو یہ دروازہ توڑا کس نے تھا کہتے ہیں جی محمد قاصل صلی اللہ نے توڑا ہو دروازہ آگے فرماتے ہیں اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ بھی کوئی نبی پیدا ہو اب بالفرض کیوں کہا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ واقعتا یہی سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ جو پرانے نبی ہیں یہ دوبارہ آئیں گے اور چونکہ یہ دوبارہ آئیں گے اس لیے جہاں تک آپ کے بعد میں نبی ہونے کا تعلق ہے اس سے قطن کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کوئی یہ سمجھ سکتا تھا کہ ان کی مراد صرف یہ ہے کہ پرانا آئے تو فرق نہیں پڑے گا نیا آئے تو فرق پڑ جائے گا اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہتے ہیں اگر بالفرض بعد زمانہ نبی سلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا یہ ہمارا خیل حضرت عقص محمد مصطفی صلی اللہ رہی علیہ سلم تو اس وقت بھی خاتم تھے کہ جب کہ انسان کا بلو پرنٹ تھا ابھی وہ تخلیق کے تشکیلی مراحل سے بدر رہا تھا تخلیق کو تشکیل دی جا رہی تھی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ رہی علیہ سلم فرماتے ہیں میں اس ناظیم شان مضمون ہے خاتمی زمانے سے بالا ہے زمانے کے متحت نہیں ہے خاتم سے پہلے بھی کوئی نبی اس کی نبوت کو مقابلہ نہیں کر سکتا نہ بعد میں کوئی نبی ایسا آسکتا ہے جو اس کے مقابل مقابل پر ہو لیکن بعد میں ایک لازم شرط ہے کہ مطیح ہوگا تو ہوگا ورنہ بالکل نہیں ہوگا غلام آسکتا ہے غیر غلام نہیں آسکتا اور پہلے بھی وہی نبی ہیں جن پر آپ کی مہر تصدیق ہے اس مضمون کو سمجھنے کی لوگ کوشش نہیں کرتے بہت عظیم شان مضمون ہے مسلم کو مسلمان خاتم کہہ دیتے ہیں کہتے ہیں بہت عظیم شان ایک منفرد مرتبہ ہے جو کسی نبی کو حاصل نہیں پوچھو کہ ثبوت کیا ہے تو ان علماء سے پوچھ کے دیکھ لیجئے کچھ ثبوت ان کے ہاتھ میں نہیں کیسے پتہ چلا کیسے دنیا پر ثابت کر سکتے ہو یہاں جب مغربی دنیا میں مجالس میں لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تم لوگوں کے پاس کیا ثبوت ہے میں کہتا ہوں اس کا جواب نکال کے دکھاؤ ساری دنیا میں جتنے انبیاء ہیں ایک بھی نبی ایسا نہیں جس نے اپنے سلسل کے علاوہ دنیا کے دوسرے نبیوں کی تصدیق کی چراغ لے کے ڈھونڈو تلاش کر کے مجھے دکھاؤ ایک بھی نہیں آمن تو باللہ ہے وہ رسول میں تمام انبیاء پر جو اور سب رسول پر جو ایمان کو لازم قرار دیا ہے وہ ایک ہی تو ہے ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تصدیق کی مور کس کے ہے اس خاتمیت کے عالی اور عرف مضمون کو چھوے بغیر تم زمانی ختم میں اوپر جا کے آ پڑے ہو اور کچھ پتہ نہیں کہ باتیں کیا کر رہے ہو زمانی ختم مقام مدہ میں نہیں ہے مگر یہ ختم جو قرآن بیان فرما رہا ہے یہ ایسی مدہ ہے جس کی کوئی مثال دنیا میں دکھائی نہیں جا سکتی تجربہ کر دیکھ لی جی میں سب دنیا کو بتا رہا ہوں کسی دنیا کے مذہب کو چیلنج دے دیں آپ کہ تمہارا اگر نبی کوئی بھی نبی صاحب خاتم تھا تو اس کی دوسرے نبیوں پر تصدیق تو دکھاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ایک بھی نہیں جس نے جو خاتم نبی ہو تمام نبیوں کا مصدد ہو پس آئندہ بھی اگر کوئی آئے تو آپ کی تصدیق کے بغیر نہیں آسکتا اس لئے ہم حقیقت میں جب کہتے ہیں کہ امت نبی تو مراد امام مہدی اور وہ مسیح معود ہیں جن کی پیشگوئی کی گئی ہے اس کے سوا ہماری کوئی مراد نہیں ہوتی اس لئے کہ اس پر مور تصدیق سبت ہے امام مہدی کے سوا ہم نے کب کسی کو نبی کہا ہے پس وہ امام مہدی ہے اسی کو ہم امت نبی کہتے ہیں جھگڑا صرف اس آجائے گا لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ عقیدہ غلط اور اسلام کی خلاف ہے پس دیکھئے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانو اتوی نے کس طرح بات کو کھول دی ہے اگر بالفرض بعد زمانہ نبی سلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق میں آئے گا تحضیر الناس مصنفہ مولانا محمد قاسم صاحب نانو اتوی متو قاسم دیبن صفحہ اٹھائیس اب سنیئے حضرت عائشہ صدیق کا رزی اللہ عنہ جن سے متعلق ائمہ اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ آدھا دین ہم نے ان سے سیکھا ہے اگر متفق نہیں تو ایک بھاری تعداد کم سے کم ضرور یہ کہتی ہے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ سے جتنی روایتیں درج ہیں اور جیسی آلہ پائی کی روایتیں درج ہیں اس کے مقابل پر کوئی اور آپ ایسا راوی دکھا نہیں سکتے اور ہو بھی کیسے سکتا ہے جتنے قرب سے آپ نے حضرت عبدال محمد رسول اللہ کو زندگی کے ہر حال میں دیکھا ہے اور پھر جتنی لمبی عمر آپ کے بعد ان باتوں کو بیان کرنے کے لئے پائی اس کی اور مثال نظر نہیں آئے گی پس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ قریر قول سنیں فرماتی ہیں یہ کہہ دیا کرو بشک کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء ہیں مگر یہ نہ کہا کرو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں حالانکہ حدیث میں آتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 نے خود فرمایا کہ لا نبی عبادی اور اس کی تشریف میں پہلے بیان کر چکا ہوں اہل علم کے رضی کیا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم کے قول کے مخالف تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی اس کی تشریف فرما رہی ہیں کہ جب تم کہتے ہو کہ لا نبی عبادی تو ہو سکتا ہے عامت ناس اس سے غلط مطلب لیں جو عالی اور عرفہ مرتبہ اور مقام ہے وہی بیان کیا کرو اس کی زیل میں جو باتیں آئیں گی آئیں گی انہو خاتم الانبیاء یا انہو خاتم النبی اس پر ائمہ نے بحث کی ہے اس مسئلے کو اٹھایا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رسول اللہ سلم کے واضح قول کے مقابل پر ایک بات فرمانی اس کا مطلب کیا ہے الشیخ الامام حضرت ابن قطعبہ جن کی وفات دو سو سٹھ سٹھ ہجری میں ہوئی فرماتے ہیں لیسہ حضا من قول ناقض یقول بیقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بادی لئنہو ارادا لا نبی بادی ینسخ ماجیت بہی تعویل مختلف الاحادیث صفحہ دو سو سٹھ سٹھ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائی قول کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے فرمان لا نبی بادی قائی قول حضرت محمد رسول اللہ کے اس فرمان لا نبی بادی کے مخالف نہیں ہے جیسے بعض جاہل آمد المسلمین وں جیسے بعض لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہتے ہیں ہرگیز مخالف نہیں کیونکہ حضور کا مقصد اس فرمان سے یہ ہے اب یہ بھی دیکھیں عارف بللہ ایک بزرگ حضرت عائشہ کے قول کو پھر اہمیت نہیں دیتا اس کے بعد حضرت یہ نہیں کہتا کہ آپ کا یہ مطلب تھا یہ بیان کرتا کہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہی مطلب ہے اس کے بعد حضرت عائشہ کا مطلب اس کے تابع ہو جائے گا کہتے ہیں مخالف نہیں کیونکہ حضور کا مقصد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اس فرمان سے یہ ہے کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں جو میری شریعت کو منسوخ کر دینے والا ہو اب بتائیے اجماع کس بات پر ہے تقوی ہے تو بولیں بتائیں کہ اجماع کس بات پر ہے یہ ہے مضمون جس پر اجماع ہے پھر برے صغیر پاک و ہند کے مشہور محدث اور محدث اور عالم حضرت امام محمد طاہر وفات پندرہ سو اٹھتر عیسوی یا نو سو تشریح میں اپنے کتاب مجمع البحار میں لکھتے ہیں حاضر ناظر الى نزول عیسی وحاضر ایدن لا ینا فی حدیث لا نبی عبادی لأنه اراد لا نبی ینسق شرعہ تکمیل مجمع البحار صفحہ 85 پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ استنبات ہوتا ہے یہ اشارہ کر رہی اس طرف کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے اگر تم ایران ایران شروع کر دیا کہ لا نبی عبادی تو عیسیٰ کیسے آئیں گے یہ اس میں بھی بڑی حکمت کی بات ہے اگر لا نبی عبادی کا وہ مطلب لیا جائے کہ میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں تو متقی اہل علم کے نزدیک عیسیٰ بھی نہیں آ سکتے اور یہی دلیل جب ہم علماء کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی نبوت پہلے کی تھی اس سے بحث نہیں ہے کہ پہلے کی تھی بحث یہ ہے کہ دنیا آخری نبی وہ کون سا ہوگا جسے اس دنیا میں چلتے پھرتے اور اکام شریعت کی پروندی کی ہدایت کرتے ہو دیکھے گی آخری زمانے کے موت کے لحاظ سے گنا جاتا ہے اولیت پیدائش کے لحاظ سے دیکھی جاتی ہے تو دیکھیں متقی علماء اس مسئلے کو خوب سمجھتے تھے تو انہیں فوراں یہ خیال آیا ہے کہ اگر لا نبی عبادی کی حدیث کا یہ معنی لیا جائے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلیم کے سوا آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں تو پھر عیسی بھی نہیں آ سکتا تو حضرت آشہ صدیقہ کا مطلب یہ ہے یہ نہ کہو ورنہ پھر عیسی بھی نہیں آئے گا یہ بیان فرما رہے ہیں لیکن کہتے ہیں صرف یہ مطلب نہیں وحاذ ایدن لا ینا فی حدیث لا نبی عبادی علاوہ عزی حدیث لا نبی عبادی کے مخالف ہے ہی نہیں یہ خور بے وقوفی ہوگی اگر سے اس کے مقابل پر رکھ ہوگی کیوں لئے ارادہ لا نبی ینس خوش رہو اس لیے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کا ارادہ اس مضمون اس سے یہ بیان کرنا تھا کہ کوئی ایسا نبی نہیں آسکتا جو آپ کی شریعت کو منصوب کر دے بتائیے کس بات پر اجماع ہے جو بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے جب حضرت عقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو نو عمری میں کچھ چند سال کے بعد آب وصال پا گیا اور یہ وصال کا واقعہ آیت خاتم النبیین کے اترنے کے چند سال بعد کا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے پانچ حجری میں آیت خاتم النبیین آزل ہوئی ہے اور نو کے آغاز میں غالباً حضرت ابراہیم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے صحفزاد علیہ السلام کا انتقال ہو رہا ہے جب حضور اکرم آپ کو قبر میں اتار رہے تھے تو آپ نے فرمایا لَو آش عبراہیم لَكَانَ صدِّق النبی یہ بیٹا میرا ابراہیم اگر یہ زندہ رہتا تو ضرور صدیق نبی بنگتا اب اہل علم جانتے ہیں کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نادر فرما چکا تھا کہ ہرگز کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ کیسے فرما سکتے تھے اگر زندہ رہتا تو ضرور نبی ہوتا آج کل علماء سے پوچھو تو کہتے ہیں اسی لئے خدا نے مار دیا کہ نبی نہ بن جائے یہ تو تمہاری عجیب و غریب تعویل ہے اللہ تعالی قرآن سے ثابت ہے ایسے لوگوں کو مار دیتا ہے بد نہ ہو جائے احسان کے طور پر ان کے نیک ماں باپ کی خاطر لیکن نیک نہ ہو جائے یا کوئی مرتبہ نہ پا جائے کوئی ضبادستی نبود چین سکتا تھا اللہ سے اس لئے خدا نے مار دی کیسی ایسی بات لیکن سنی ابھی میں اس مضمون کو ختم نہیں کر رہا حقیقت یہ ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم نبیین کا وہ معنی سمجھا ہوتا جو آج کے مولوی کہتے ہیں اور آج کی عدلیہ کہتی ہے اور ہر قسم کے لوگ آج کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قطی معنی ہے اس کے سوا کوئی تعویل کسی طرح جائز نہیں تو پھر حضرت اقدس محمد رسول اللہ کو کو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ یہ میرا بیٹا جو وفاد پا رہا ہے اگر ہزار سال دس ہزار سال بھی زندہ رہتا ہر مرتبہ پا جاتا مگر نبی نہ بن سکتا کیونکہ خدا مجھ بتا چکا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ نہیں فرماتے ہیں اگر یہ زندہ رہتا تو لازم ہے کہ ضرور صدیق نبی بنتا جو متقی بزرگ علماء ہیں ان میں ایک مولانا حضرت مولانا علی قاری بھی ہیں جن کا حوالہ دیا گیا تھا اور اب ان کا حوالہ اس حدیث سے متعلق سن لی جئے اب دیکھیں ان کا مبینہ اجماع جاتا کہاں ہے وہ اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لعو آشا لکان صدیق نبی فرماتے ہیں فلا ینعقد قولہ خاتب النبی ازل مانا انہو لا یاتی نبی ینسخ ملتہ ولم یکم من امتہی یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کا یہ قول کہ ابراہیم زندہ رہتے تو صدیق ربی بنتے آیت خاتم النبیین کے ہرگز مخالف نہیں ہے کیونکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نبی نہیں آسکتا جو آپ کی ملت کی تنصیخ کرنے حوالہ ہو اور آپ کی امت میں سے نہ ہو یہ ہے حوالہ حوالہ میں دے دیتا ہوں موضوعات کبیر صفحہ اٹھاون انسٹھ کھل امکھل حوالہ دیکھ لیجیے کتابیں کھول لیجیے اب فرمائیے کیا بات ظاہر ہوئی یہ تھا اجماع جس کا انہوں نے ذکر فرما ہے اور اس میں ایک اور اقدہ بھی حل کر دیا یہ تو لازم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 لیجیے محمد محمد اگر محمد اگر اگر اسی طرح تلاوت کی جائے گی رسول اللہ بن اس اگر اوپر سے اتریں بھی تو علماء اٹھ کے یہ آیت پیش کریں گے کہ جناب آپ تو رسول اللہ بنی اسرائیل ہیں اس لئے بنی اسرائیل کی طرف چلے جائیے ہمارا قرآن ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ آپ کی اطاعت کریں پس دیکھئے حضرت اللہ علی قاری نے کیسا امدہ مضبون بیان فرمایا کہتے ہیں کہ ملت کی تنصیخ کرنے والا نہ ہو اور آپ کی امت میں سے نہ ہو تو وہ نبی نہیں ہو سکتا ناممکن ہے شریعت محمدی پر ہو اور امت میں سے ہو تو سو بس ملہ پھر کیا تکلیف ہے آگے سنیے حضرت مہد ابن عربی عیسیٰ علیہ السلام ينزل فینا حکم من غیر تشریم وہو نبی بلا شک عیسیٰ علیہ السلام بھی جب اتریں گے وہ یہی مانتے تھے کہ اتریں گے اس میں کوئی شک نہیں خواہ اس کا جوز ہمارے خلاف بھی جاتا ہو ہمارے پس الگ قطید اللہ انہی ثابت کرنے کے پرانے عیسیٰ وفات پا چکے اور ان کی خوبوں پر اللہ تعالی امت محمد کو اقیصہ عطا کرنے والا تھا اس لیے میں کھل کے بتاتا ہوں عبل عربی کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اور کتب کے مطابق فیصلے کرو اور ان کے مطابق فیصلے کرتے تھے کس کو چھوڑیں گے وہ اس لیے بڑے بڑے علمانیں بھی بعض دفعہ غلطی کی بات کو سمجھنے میں مگر قرآن بہرحال سب پر غالب ہے جس بات کا قرآن سے کہیں تناقض نظر آئے اس میں غور فکر کے ذریعے اس تناقض کو دور کرنا چاہیے پس حضرت ابن عربی کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو غیر تشریح نبوی ہوں گے اور اس بنا پر آپ کی نبوت پر کوئی اتراز نہیں اصل نقطہ یہی ہے آخری اگر غیر تشریح نبی ہو تو وہ آیت خاتم نبی کے مناقض نہیں ہے اور صدیق حضرت صاحب تو فرماتے ہیں من قارب سلب نبوت ہی لقد کفر حق کما سرح بی سیوتی حرج القرام صفحہ چارسو اکتیس فرماتے ہیں کہ جوشت یہ عقیدہ رکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سلب ہو جائے گی جب وہ اتنیں گے پکا کافر ہے جیسا کہ امام سیوتی نے تصریف فرمائی ہے مفتی محمد شفی صاحب دیوبندی بھی ہی فتوہ دے رہے ہیں پس یہ کہنا کہ نعوذ بللہ احمدیوں کا عقیدہ اجماع کے خلاف ہے بلکل جھوٹا خیال ہے ایک پروپیگنڈا ہے جس کے کوئی بھی حقیقت نہیں کہ سب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ